پاکستان کے مشہور مذہبی سکالر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت کراچی میں انتقال کر گئے ڈاکٹر آمر لیاقت کے ملازم کے مطابق ان کی آج صبح طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے اور انہیں پھر نیچی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی وفات کی تصدیق کر دی سابق صدر آصف علیہ زرداری وزیراعلا سیند مرادر شاہ نے ڈاکٹر آمر لیاقت کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ایس ایس پی ایسٹ عبد الرحیم شیرازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی موت کی وجہ معلوم ہو سکے گی اور انہوں نے کہا کہ تقریبا ایک بجے ہمیں اطلاع ملی کہ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین مردہ حالت میں پائے گئے ہیں گھر میں آمر لیاقت کے ساتھ دو ملازم بھی رہیش پذیر تھے یہ بتاتے چلیں کہ آمر لیاقت حسین کچھ عرصے سے الزامات کی زد میں تھے اور انہوں نے ملک چھوڑنے کا علان بھی کیا تھا آمر لیاقت حسین نے تیسری شادی کی تھی اور تیسری بیوی نے ان پر مختلف الزامات آئیت کیے تھے جس کے بعد وہ منظر عام سے غیب ہو گئے تھے رکن قومی اسمبلی آمر لیاقت حسین ملک کے بڑے نیجی ٹی وی چینل سے منسلک رہے تھے وہ مشہور ٹی وی میزبان بھی تھے اور رمضان اور مبارک میں طویل ٹرانسپیشن کرنے کا بھی ارکارڈ رکھتے تھے آمر لیاقت حسین پانچ جلائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے پہلی شادی سعیدہ بشرا کی بال سے کی تھی جن سے ان کے دو بچے ہیں تاہم یہ تعلق سن 220 تک برکار رہا اور طلاق پر ختم ہو گیا ڈاکٹر آمر لیاقت حسین نے 2018 میں پاکسانی مارڈل اور ادھاکارہ سعیدہ طوبہ سے دوسری شادی کی تھی تاہم فروری 2022 میں انہوں نے آمر لیاقت سے خلا لے لیا تھا پھر انہوں نے پانچ فروری 2022 کو لودرہ سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ دانیا شاہ سے نکاح کیا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے آمر لیاقت حسین نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایمکیو ایم سے کیا تھا 2002 میں وہ رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے تھے وہ وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہ چکے تھے مارچ 2018 میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے تھے تاہم مارچ 2022 میں انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف تحریک ادم اطماعات کے موقع پر الیتگی اختیار کر لی تھی آمر لیاقت حسین کے سوگ واران میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے آمر لیاقت کی بیٹی نے کہا ہے کہ ہم اپنے والد کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیں گے ایک طلاق کے مطابق گھر کے جنریٹر کی وجہ سے کمرے کے اندر دوہاں بہت زیادہ ہو گیا تو جیسے شاید آکسیجن کی کمی ہوگی اور ان کا دم گھٹنے سے انتقال ہو گیا تھا پاکستان کے مشہور مذہبی سکالر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمر لیاقت کراچی میں انتقال کر گئے ڈاکٹر آمر لیاقت کے ملازم کے مطابق ان کی آج صبح طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے اور انہیں پھر نیچی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی وفات کی تصدیق کر دی سابق صدر آصف علی زرداری وزیر علیہ سیند مراد علی شاہ نے ڈاکٹر آمر لیاقت کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی اس اس پی ایسٹ عبد الرحیم شیرازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی موت کی وجہ ملوم ہو سکے گی اور انہوں نے کہا کہ تقریبا ایک وجہ ہمیں اطلاع ملی کہ ڈاکٹر آمر لیاقت حسین مردہ حالت میں پائے گئے ہیں گھر میں آمر لیاقت کے ساتھ دو ملازم بھی رہیش پذیر تھے یہ بتاتے چلیں کہ آمر لیاقت حسین کچھ عرصے سے الزامات کی زد میں تھے اور انہوں نے ملک چھوڑنے کا علان بھی کیا تھا آمر لیاقت حسین نے تیسری شادی کی تھی اور تیسری بیوی نے ان پر مختلف الزامات آئیت کیے تھے جس کے بعد وہ منظر عام سے غیب ہو گئے تھے رکن قومی اسمبلی آمر لیاقت حسین ملک کے بڑے نیجی ٹی وی چینل سے منسلک رہے تھے وہ مشہور ٹی وی میزبان بھی تھے اور رمضان و مبارک میں طویل ٹرانسپیشن کرنے کا بھی ارکارڈ رکھتے تھے آمر لیاقت حسین پانچ جلائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے پہلی شادی سعیدہ بشرا کی بال سے کی تھی جن سے ان کے دو بچے ہیں تاہم یہ تعلق سن 220 تک برکار رہا اور طلاق بار ختم ہو گیا ڈاکٹر آمر لیاقت حسین نے 2018 میں پاکستانی مارڈل اور ادھاکارہ سعیدہ طوبہ سے دوسری شادی کی تھی تاہم فروری 2022 میں انہوں نے آمر لیاقت حسین سے خلا لے لیا تھا پھر انہوں نے پانچ فروری 2022 کو لودرہ سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ دانیا شاہ سے نکاح کیا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے آمر لیاقت حسین نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایمکیو ایم سے کیا تھا 2002 میں وہ رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے تھے وہ وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہ چکے تھے مارچ 2018 میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکنے قومی سمبلی منتخب ہوئے تھے تاہم مارچ 2022 میں انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف تحریک ادم اطماعات کے موقع پر الیتگی اختیار کر لی تھی آمر لیاقت حسین کے سوگواران میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے آمر لیاقت کی بیٹی نے کہا ہے کہ ہم اپنے والد کا پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیں گے ایک طلاع کے مطابق گھر کے جنریٹر کی وجہ سے کمرے کے اندر دوہاں بہت زیادہ ہو گیا تو جیسے شاید آکسیجن کی کمی ہوگی اور ان کا دم گھٹنے سے انتکان ہو گیا تھا